آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بیٹوین پلینٹس اینڈ ڈوارف پلینٹس کے بارے میں تو ہم اپنے ٹائٹل میں سب سے پہلے بات کرتی ہیں ورڈ پلینٹ کی کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ پلینٹ کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لیا ہے اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہی ہیں سولر سسٹم جس میں ہم جانتے ہیں کہ درمیان میں سن یعنی کہ ایک سٹار موجود ہوتا ہے اور سن کے گرد سورج کے گرد جو پلینٹس ہیں جو سیارے ہیں وہ اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں تو جو پلینٹ ہے یعنی کہ جو سیارہ ہے وہ اسے کہا جاتا ہے جو کہ سورج کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ پلینٹ کے ساتھ ہم نے ڈیفرنس دیکھنا ہے دوارف پلینٹ کا کہ اس کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کے ڈیفرنس کو سمجھنی کے لیے ہم دیکھتے ہیں باری باری کے ناسا نے جو 2006 میں یعنی کہ 2006 میں ایک ڈیفینیشن دی تھی جس پہ زیادہ تر جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ پلینٹ ہے مطبع جس میں یہ خاص باتیں موجود ہوں گی تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ پلینٹ ہے اور جس میں یہ نہیں ہوں گی تو وہ اسے پلینٹ نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے ڈوارف پلینٹ کہا جائے گا سب سے پہلے جو کہا گیا وہ یہ کہ جو پلینٹ ہے وہ وہ ہوتا ہے جو کہ سورج یا پھر ہم جیسے ہی سولر سسٹم کو دیکھیں ہم نے سورج وہ بھی ایک ستارہ ہے کہ پلینٹ جو ہے وہ سٹار کے گرد اوربٹ کرتا ہے یعنی کہ ستارے کے گرد ایک خاص چکر میں ایک خاص مدار میں گھومتا ہے جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو پلینٹ ہیں ان کا ایک اپنا خاص راستہ ہے جس میں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نے یہ دائروں سے شوک کیا ہوا ہے جیسے کہ اگر ہم اپنے پلینٹ کی بات کریں زمین کی بات کریں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ارت ہے یعنی کہ زمین ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو زمین یعنی کہ ارتھ موجود ہے اور اس کے اگر ہم اوربٹ کی بات کریں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا اوربٹ ہے یعنی کہ وہ خاص راستہ ہے جس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو یہ جو خاص راستہ ہے اسے اوربٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ پلینٹ کسے کہا جائے گا پلینٹ جو ہے وہ اس یعنی کہ وہ بڑے بڑے سے خلائی اجسام یا پھر ہم کہتے ہیں خلا میں موجود جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سے جو اوبجیکٹ ہیں جو ستارے کے گرد گھومتے ہیں انہیں کہیں گے کہ وہ پلینٹ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلینٹ جو ہے صرف اور صرف ہم اس چیز کو نہیں کہہ سکتے جو ستارے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے بلکہ اس کا میس اس کا وزن جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے میس کی وجہ سے اس کی وزن کی وجہ سے ایک خاص فورس یعنی جیسے کہ ہم گریوٹی کی فورس کہتے ہیں کہ وہ اس میں موجود ہو یعنی جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ ہے سفیشنٹ میس سو ایٹ اس نیرلی سفیریکل ان شیپ اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا میس اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس میں ایک خاص قسم کی فورس خاص قسم کی طاقت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی شیپ کی بات کریں تو وہ تقریباً سفیریکل ہو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ارث کی ڈائیگرام تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً سفیریکل یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ راؤنڈ یا ہمیں گول نظر آتی ہے اب اگر ہم دورف پلینٹ کی بات کریں تو دورف پلینٹ جو ہے وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ستارے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اوربٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ماسٹ جو ہے وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی تقریباً جو ہے وہ سفیریکل ہوتا ہے شیپ میں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دائیگرام میں دیکھ رہے ہیں پلوٹو کی ڈائیگرام اور اس سے جو ہے وہ پہلے سمجھا جاتا تھا سولر سسٹم کا ایک پلینٹ لیکن ہم نے جیسے بھی بات کی کہ 2006 میں 2006 میں جو ہے وہ پلینٹ کی ایک جو دیفنیشن دی گئی اس کے مطابق اسے اب پلینٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا یعنی کہ اب اسے پلینٹ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے دورف پلینٹ سمجھا جاتا ہے تو وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اب یہ پلینٹ نہیں سمجھا جاتا وہ یہ ہے کہ جو پلینٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا جو اوربٹ ہے یعنی کہ جو اپنا راستہ ہے وہ اس کا صاف ہوتا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو گریوٹی کی فورس ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو گریوٹی کی جو طاقت ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے جو آس پاس چھوٹی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ان کو یا تو وہ اس کے اندر اب شامل ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر اس نے کیا کرتا ہے وہ اس کو اپنے راستے سے دور کر چکا ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ جس راستے میں یہ گھوم رہا ہے جیسے زمین کی بات کریں جب زمین جو ہے وہ سورج کی گرد جس راستے میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ راستہ بالکل صاف ہوتا ہے لیکن جب ہم دورف پلینٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو راستہ ہے جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے وہ صاف نہیں ہوتا اور یہ جو پلینٹ ہے یعنی کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ اپنی طاقت سے اپنا راستہ جو ہے وہ صاف کر سکے لیکن یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا کہ اسے جو ہے وہ کوئی اور نام دیا جا سکے جیسے کہ سولر سسٹم میں کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں جیسے کہ کومٹس ہیں ایسٹرائیڈز ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا کہ اسے ہم جو ہے وہ کوئی اور نام دے دیں اور یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنا جو اوربٹ ہے اپنا جو راستہ ہے اس کو کلیئر کر سکے تو اس لیے اس طرح کا جو پلانٹ ہے اسے ڈورف پلانٹ کا نام دیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ پلانٹ اور ڈورف پلانٹ کا جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ اپنے راستے کو صاف رکھتا ہے اور جو ڈورف پلانٹ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے راستے کو کلیئر کر سکے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈیفرنس بیٹوین پلانٹ اور ڈورف پلانٹ کے بارے میں